جرال راجپود قوم نے رجوری کے اندر 1196 اسوی میں اپنی سلطنت قائم کی راجہ بیر سنگھ پٹھانیا نے کیسے راجہ رنجی سنگھ کی ناک میں دم کر دیا اور اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رجوری کا اتحاس تو بھائیوں 1808 پر ہی جمہوں میں حملہ ہوا تھا 1808 کے بعد وہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے رجوری پر بھی حملہ کر دیا 1808 میں ہی یہ حملہ شروع ہو گیا تھا اس وقت رجوری پر راجہ اگر اللہ خان جرال کا راج ہوا کرتا تھا 1808 سے لے کر 18015 تک چھوٹے چھوٹے حملے ہوتے گئے 18015 میں ایک بینکر حملہ ہوا جہاں پر رنجی سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ نے اپنی سینہ کے ساتھ لے کر رجوری پر حملہ کر دیا تو بھائیوں بہاں پر باری مار پیٹ ہوئی جس میں جرالوں نے بہاں ان کو بغا دیا تو بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گی جرال رائی پوتوں کے جتنے بھی بڑے بڑے عددگار ہوتے تھے وہ جہاں تو جرال ہوتے تھے اور جہاں پھر خاکور مہتا رائی پوت ہوتے تھے چوکہ کنوٹر نہیں تھے تو سب ہی رائی پوتوں نے مل کر ان کا حشے سے مغاولہ کیا اور ان کو بغا دیا اس کے بعد 1819 میں تب مہاراجہ گلاب سنگھ ان کی سینہ میں تھا رنجی سنگھ کی سینہ میں تھا اور انہوں مہاراجہ گلاب سنگھ کی مدد مانگی کیونکہ ایک رائی پوت کو صرف دوسرا رائی پوت ہی ٹکرا سکتا ہے جیسے میاں ڈیڈو کے ساتھ ہوگا تھا تو بھائیوں رنجی سنگھ کی سینہ پوری طرح سے ہارنے کے بعد جب 1819 میں گلاب سنگھ اور کھڑک سنگھ دونوں نے مل کر جب حملہ کیا تو اس وقت ان کی سینہ بہت زیادہ تھی اور جرال جو کی آبادی میں سینہ کے مطابق اتنے نہیں تھے کم ہونے کے باوجود بہاں پر جرالوں نے لاشت تک لڑائی لڑی لیکن لاشت میں گلاب سنگھ نے ارجوری کو اپنے کبجے میں لے لیا جرال راجہوں دوارہ جب راجہ دروب دیو جنبال کے ٹائم جو بونڈری کے لے کر لڑائی ہوئی تھی جو اکھنور کے پاس ایریا پڑتا ہے بہاں پر لڑائی ہوئی تھی بونڈری کو لے کر تب ارجوری کے راجہ نے درویشہ گیا تھا اور ان کے بریک تھی جو پتھر تھا اور بہاں سے درواجہ اپنے مہر میں لا دیا تھا وہ بھی مہاراجہ گلاب سنگھ نے باپس بہاں ارجوری سے لے کر چموں میں مبارک منڈی میں شفٹ کر دیا جو آج بھی ہے اس کے بعد انہوں نے مرچہ رحیم خان جرال کو بہاں کا جاگیردار بنا دیا گیا